بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمر پرائیمیسٹر عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری جو یاد رہے کہ سولہ سترہ جون سے وہ غائب ہیں ان کے گھر والوں نے کوسار تھانے میں ایک لکھائی ہوئی ہے کمپلینٹ ایک ایفائیاد اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آزم خان غائب ہو گئے ہویا ہم نے جو سنا ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ یہاں سے جا چکے ہیں وہ جیسے ہی حکومت بدلی تھی اس کے تھوڑے دنوں میں he crossed over to another country he is not in the country بہرحال مصدقہ بات نہیں ہے لیکن بڑی ریلائیبل سوچ نے بتا ہی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ آزم خان صاحب سامنے اپیر نہیں ہوئے لیکن اپیر کون ہوئے رانہ سناولا صاحب انٹیریر منسٹر انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کی 164 کے تحت انہوں نے مجسٹریٹ کو لکھائی اسٹیٹمنٹ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ جب سائفر ٹیلیگرام وصول ہوئی تھی انہوں نے اس کو لیا اور لے کر کے انہوں نے اور فورن آفیس نے مل کے کہا کہ اس کے اردگذب سیاسی کھیل بنے گا اور سیاسی کھیل یہ بنے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں گے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ ایکچولی امریکہ جو ہے اس نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظام کیا ہے اور یاد رہے کہ یہی بات امران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دن پہلے دوچو ویلے انٹرویو میں بھی کہی جب انہوں نے ان سے پوچھا امریکنوں کے بارے میں کچھ کہ جی آپ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں جکھے نا جب یہ سائفر ٹیلیگرام آئی ہے اور اس میں نے کہا کہ امران خان کو نہیں حکومت میں ہونا چاہے اس کے بعد اور امران خان صاحب نے یہ کہا اس کے بعد یہ آگیا ووٹ آف نو کانفیڈنس حقیقتاً غلط بات ہے امران خان صاحب بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کریں تو بات سچ ہو جاتی ہے بات وہی رہتی جو حقیقت ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کوئی چار شہ ہفتے پہلے ٹیبل ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں مہینوں پہلے بات ہو رہی تھی امران خان صاحب نے جو پچیس مارچ کو ایک بڑا دھماکر خیز جلسہ کیا ایدر اسلامباد میں وہ انہوں نے ایک لہرائی یہ کاغذ لہرائی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اس میں یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مجھے نکالنا چاہ رہے کیونکہ میں فارن پالسی انڈیپینڈنٹ چلانا چاہتا ہوں روس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں and so on so forth تو یہ کچھ حقائق تھے جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب نے پوری اپنی کہانی یہ بنائی کہ جی نمبر ایک امریکنوں نے مجھے نکالنا ہے نمبر دو ووٹ آف نو امریکنوں نے کروایا نمبر تین کہ یہ امپورٹڈ گافمنٹ ہے یہ مجھے ریجیم چینج کروایا امریکنوں نے اس کے نتیجے میں امپورٹڈ گافمنٹ یعنی کہ امریکہ کی بیکنگ سے یہ حکومت آئی بلکل فیکچولی غلط تھا اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے نمبر ایک کہ جی سائیفر ٹیلیگرام آیا تھا ہم نے یہ بڑی کلیرلی اس وقت بھی کہا تھا کہ جی سائیفر ٹیلیگرام آیا تھا اس میں یہ سب لکھا تھا ہمیں امران نہیں پسند اور اگر امران یہ ووٹ آف نو کانفرنزیز نے کہا کہ اگر یہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جیت جائیں گے اگر نہیں نکالے جاتے تو ہم پاکستان امران خان کو آئیسولیٹ کریں گے پاکستان کو آئیسولیٹ کریں انڈ ڈپلومیٹک باتیں تھیں اور جو اکتیس مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اب لیٹ می ریپیٹ اس میٹنگ میں آرم فورسز کے ریپریزنٹیٹیو بھی تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کے جو چیئرمن جوان چیف اور سٹاف کمیٹی انہوں نے بڑی کلیرلی کہا تھا کہ جی ہم نے جن ندیم انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو لکھا ہے اس میں تو انٹرفیرنس ہے کلیرلی یہ انٹرفیرنس ہے اور ہمیں سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کوئی جو کہ اس وقت یہ اس وقت فورن سیکیورٹی اصد صاحب انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا انہوں نے آکے پریزنٹیشن کی تھی یہ was the ambassador in america انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کی ہمیں کوئی جواب دینا چاہیے تو جواب تو دیا تھا پاکستان نے لیکن جواب کے ساتھ جب انہوں نے ریجیم چینج کی اور کنسپیرسی کی بات کی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو chairman joint chief of staff committee تھے انہوں نے یہ کلیرلی کہا تھا interference ہے but there is no conspiracy اچھا یہ بات ہو گئی تھی بڑی کلیرلی ہو گئی تھی لیکن کہاں سننا تھا امران خان صاحب نے کہاں سننا تھا ان کے جو بڑے اس وقت متحرک سے متحرک spokesperson سے تھے انہوں نے جھوٹ 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 بول بول کے کہ جی سب کو اس پہ یقین دلوا دیا کہ امریکہ یہ حکومت کو لے کے آیا ہے اس حکومت کو اور امریکہ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ دلوایا ہے اور یہ امریکہ کی conspiracy ہے امریکہ کو امران خان نہ پسند دو ہزار وجوہات کے بھی جو بھی policy کے حوالے سے یہ وہ لیکن کہ کہیں جی ایک conspiracy پوری بنی آکھے امریکہ نے پیسہ دیا امریکہ نے لوگوں کو موبرائز کیا نہیں اب جن بادرہ کی جو ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلق آتے وہ رہتے ہیں آمی چیف کے لیکن اس کے نتیجے میں یہ امران خان صاحب امریکہ نے کروائے اور یہ سب کچھ امریکہ کا ہاتھ ہے اور یہ سائیفر ٹیلیگرام میں کنسپیرسی بھی پتہ چلتی ہے اسے بلکل بے بنیاد باتیں تھی اس وقت بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جی اس میں کوئی جان نے یہ بات جھوٹی ہے کہ یہ انٹرفیرنس یہ سٹیٹمنٹ سے سائیفر ٹیلیگرام سے بٹ یہ کہنا کہ جی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی امران خان صاحب کو through vote of no confidence it was nonsense اور پھر امران خان صاحب ہاں رکے تو نہیں تھے وہ آگے لے کے گئے پھر وہ اسیمبلی میں جب vote ہونے لگا تو انہوں نے وہ چودری فواد کھڑے ہو گئے جی انفرمیشن منس سے انہوں نے کہا یہ تو سب کے سب لوگ جو ہیں یہ foreign agents کہا کہ جی اسیمبلی میں جو opposition تھی اس وقت کی اور یہ کہا جی اس پہ voting نہیں ہو سکتی بات ختم پھر سپریم کورٹ ظاہر intervenance ہے کہ یہ voting ہونی پڑے گی کیونکہ یہ آئین یہ کہتا ہے تو عمران خان صاحب نے تو اپنی پوری گیم کی تھی نا پوری گیم کی تھی اور انہوں نے وہاں بھی گیم کی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ڈال دیا یہ فطور کہ یہ امریکہ نے نکلوائی ہے گورنمنٹ امریکہ نکلواتا ہے امریکہ نے بہت جگہ نکلوائی ہے ساؤتھ امریکہ میں نکلوائی ہے اور ایران میں نکلوائی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس وقت نکلوائی تھی absolute baseless لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم کیوں یہ بات اٹھا رہے ہیں ایک تو خیر کیونکہ یہ آزم خان صاحب کا مبینہ طور پر وہ ایک statement آگئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ عمران خانہ ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا میں اس کو استعمال کروں گا میں پولٹیکلی استعمال کروں گا یہ وہ سے ہمیں نہیں کوئی نظر آنی نئی بات ایک تو یہ بات ہے کہ جو گمشدہ ہیں آزم خان صاحب وہ اگر کہہ رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں تاکہ اپنی مو دکھائی کریں انہوں نے بتائیں کہ جی یہ میں نے کہا ہے but anyway that is secondary بات یہ پاکستان کی خبروں کے لنڈے بزار میں پرانی پرانی خبریں آ جاتی ہیں اور پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے موقع کے لحاظ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملات سب ہوئے تو اس وقت خود عمران خان نے کہا کہ جی اچھا اس کی آپ انکوائری کروالیں چیف جسٹس آپ کو بھی بھیج دی انہوں نے کہا جی اس کی آپ انکوائری کروائیں کہ یہ ہوا کیا معاملہ ہے پھر ناکہ عمران خان نے کہا جب شہباز شریف صاحب ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کی پہلی تقریر اسیمبلی کی پہلی تقریر اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان نے جو کیا ہے جو سائیفر ٹیلیگرام کے حوالے سے انہوں نے ایڈ وائلیٹ کیا ہے انہوں نے یہ گڑ بڑ کیا ہے ہم اس پہ انکوائری بٹھاتے ہیں اور اس پہ ہم انکوائری کریں گے کدھر گئی جی اور نے کہا یہ بھی کہتا ہے ایک مہینے کے اندر ہم اس پہ کریں گے اور ہم ان پہ ایک مہینے کے اندر اندر سامنے لے کے آنگے لیکن وہ مہینہ گزرا دو چار چھے آٹھ دس سال گزر گیا لیکن کوئی نہیں اس پہ بھولا اس معاملے کو بالکل سائیڈ پہ پھیک دیا گیا اب اب جو معاملات ہیں وہ معاملات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے افیشن سیکرٹ ایکٹ وائلیٹ یہ تھا 100% آپ یہ نہیں تماشا ہو سکتا کہ آپ ایک سائیفر ٹیلیگرام آئے پھر آپ اس کو نکال کے آپ اس کو لہرائیں پھر آپ کہیں جی گم بھی گئی ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اور پھر اس کے درست کے جو کہانی بنائیں اور پھر اس میں جو ایک منٹ میں اتنی آپ تہلکہ مچا دیں اور طفان مچا دیں یہ سب باتیں ہم نے اس سب میں کہیں دیں میلی ریپیٹنگ ہے لیکن معاملہ کیا ہے شکایت کیا ہے شکایت یہ ہے کہ یہ ملک ہے یا کوئی تماشا ہے آپ ایک سال بعد آپ کو یہ بات یاد آئیے اس وقت ایک تو عاظم خان صاحب نے اگر یہ 164 میں بیان دیئے ایک سال کے بعد تو ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ اس بیان میں کونسی نئی بات ہے اور جو نئی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ پرنسپل صاحب پرنسپل سیکرٹری صاحب اس وقت آپ سو رہے تھے اگر معاملہ اتنا سیریس تھا اور آپ کو لگ رہا تھا اتنی وائلیشن ہو رہی ہے جو افیشن سیکرٹس ایکٹ ہے اور اتنا ایک غلط کام ہو رہا ہے کہ سٹیٹ اور ریلیشنشپ سب چیزیں نقصان ان کو رہا ہے تو آپ بھائی اٹھ کے بولے کیوں نہیں اس وقت آپ تو بیٹھے رہے آپ تو ساتھ چلے آگے آپ نے اس پہ کوئی پوزیشن لی اچھا پھر اس وقت کے اور جو لوگ تھے in the national security committee meeting فورن سیکرٹری بولے اس وقت کے جو تھے فورن منسٹر تو بھارا انسٹر عمر صاحب نے تو آکے اس کو ڈیفینٹ کیا باہر میں پھر انہوں نے یہ کہا ہے کچھ مہینے پہلے جی اچھا آپ دیکھ لیں آپ انکوائری کریں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں اگر آپ انکوائری کروالیں لیکن کوئی انکوائری نا انکوائری ہوئی یعنی کہ آج ان کوئی انکوائری کا خیال ہے وہ تو اتنے سال دیور سال تو بالکل چپ رہے ہیں اور ساتھ یہ بیروکرائٹس ہیں یہ بھی چپ رہے ہیں کروانے کا خیال ہے اور ویسے وہ مل بھی نہیں رہے اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں یہ ہم کیا کہیں کہ وقت پہ کچھ نہیں ہونا اور صحیح غلط اور اہمیت جب ہی ہونی ہے جب کوئی جو ہوا عمران خان صاحب نے جو کیا وہ بہت غلط کیا لیکن کدھر گئی تھی وہ انکوائری ریپورٹ جو شاہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ کریں گے ہوگی اور انہانس کیا تھا جو اسے کمیٹمنٹ اور سپریم کورٹ نے جو انکوائی کرنی تھی وہ بھی نہیں ہوئی اور حالانکہ یاد رہے کہ جو اسی سے منصر ایک تھا سوال کہ جی ووٹنگ ہوگی یا نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ تو یہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کریں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ تو آئین جو قانون ہے وہ آپ کو کہتا ہے کریں کانسیچوشن کہتی تو یعنی نہ آپ نے وہ کیا نہ آپ نے یہ کیا اور پھر جب وقت آئے پریشر بڑھانا ہے تو یہ بات اٹھائی جا رہی ہے اگین آئی ریپیٹ اس میں تو بات درست ہے کہ غلط تھا بہت غلط کام تھا لیکن ایک سال ڈیڑھ سال سو کے پھر اٹھنا بات یہ عجب ہے اور دیکھیں قانون میں اس کو ہاوڑو بھی پروسیڈ کس طرح پروسیڈ کرتی ہے حکومت کیا ہوتے آنے والے دنوں میں کیونکہ لوگ تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ تو نہیں مانتے وہ تو مانتے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا جی اب جو طاقتور ہیں جن کے مقتدر حلقے ہیں وہ تو اپنی مرضی اس وقت کر رہے ہیں تو یہ بھی مرضی میں چیز آگے لے کے جائے جاری ہے ایف آئی کو آج جگہ آکے اٹھایا گیا پہلے وہ سو رہی تھی ٹھیک ہے یہ قانون بھی ہے آئین بھی ہے سب کچھ ہے اور عمران خان صاحب نے جو کیا غلط کیا لیکن ساتھ ساتھ ایک جو ملک کے اندر ایس نوٹ ایک کوئیسن کہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے تو آپ کہیں جی ہم تو کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح سوال یہ ہے کہ جب چیزیں کنوے ہوتی ہیں صحیح طریقے سے جب ایفرٹ کی اور ایشو پر آپ کی کریڈیبلیٹی بھی ہو لیکن آپ ایک سال سوا سال سو کے اس وقت سب چھپ رہ کے اور آزم خان صاحب بلکل سمن بکمن اس وقت تھے اس وقت تو ساتھ تھے وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ کہہ رہے تھے منام خان صاحب اس کو ویل پلیٹ اور پتہ نہیں لیٹ سی ہاو ٹو پلیٹ اور یہ وہ کہ سیاسی طور پہ اس کو ہم کیسے استعمال کریں تو ٹھیک ہے سیاسی طور پہ جنرلی چیزیں استعمال ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی سائیفر ٹیلیگرام آئے اس کی آپ غلط کہانی بنائیں پارٹلی وہ سعی تھی پارٹلی اتنا وہ جھوٹ تھا تو بہرحال لیٹ سی وٹ ہیپنز یہ کہاں تک بات جاتی ہے لیکن ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں معاملات ہیں کیا اصل میں ہمیں تب سے آجتا ہے خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات